پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں بابر آزم کی انرجی کیسی نظر آتی ہے آئی تنگ سکسٹی سکسٹو سکور اس کا ہونا چاہیے پاکستان کے مایناز فاس بول اور چینشہ فریدی کی تو وہ اس نے کیا قوم کو تفہ دے رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں پاکستان پریشر میں کھیلے گا پہلے تین کھلاڑیوں کی تو فخر زمان بہترین نینک کھیلے رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر آ کے اس نے سب کو ایران کھا دی گا ہے پہلے پانچ اوبروں میں تو اچھی کارکردگی نہیں ہوگی مگر باقی کے پانچ اوبر وہ اچھا پلے کرے گا پاکستان کا عدد آٹھ اور حسن علی کا تین بنتا ہے تین کا ہاؤس آٹھ میں سمجھتا ہوں کہ حسن علی کی کارکردگی اچھی رہے گی اسلام علیکم ویور کرنڈین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز ناظرین میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں معروف آسٹالجسٹ ہیں پاکستان اور انگلٹ کا جو میچ ہے وہ میچ کیا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ سری لینکا اور نیوزیلینڈ کا جو میچ ہے کیا وہ پاکستان کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ دے گا یا پھر پاکستان کا سفر تمام کرے گا تو آئیے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کو جو سفر ہے ورلڈ کپ کا وہ کیسا رہے گا دوستہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے ٹائم دیا زور کا جوڑ پڑنا ہے پاکستان اور انگلٹ کے درمیان کیا دیکھتے ہیں میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان میچ جائے گا بہت شکریہ اور بات اگر میچ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اس وقت اگر میں انڈیا کی بات کروں انڈیا کے گراؤنڈ کی بات کروں ایک چیز ایک بہت اہم ہے وہ یاد رکھئے گا کہ انڈیا میں اس وقت جو میچز چاہ رہے ہیں ان کے اوپر میجک کا بہت اثر ہے اچھا اگر انہوں نے پیچھے میں نہیں ہے تو وہ بھی انہوں نے جادو کے سسٹم سے ریلیٹڈ کیا ہوا سسٹم اور بالز کا بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے اب دیکھئے کہ جن جن میچز میں جو ہے جن جن میچز میں انڈیا جن کو چاہتا ہے جتوانا وہ اچانک جو ہے وہ اچھی پوزیشن پر کرے جاتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ جو ملک ہے وہ جادو کے اوپر بڑا خاص کر پندت اور جو وہاں پہ موجود ہیں جادوگر انہوں نے بڑا زور و شور جو ہے وہ رکھا ہوا جادو سمدل کا اچھا تو یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پھر پاکستانی جو جادوگر ہیں وہ کہ اب تھوس ہو گئے ہیں وہ ہار گئے ہیں انڈیا جادوگروں کے سامنے نہیں بات یہ نہیں ہے کہ پاکستانی جادوگر تھوس ہو گئے ہیں ہمارا آپ کو پتا ہے جادو کا توڑ جو ہے وہ نوری علم سے ہے قرآن سے ہے اللہ کے کلام سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کا کبھی میچ ہو یا پاکستان کی جو ہے انرجی ہو تو پاکستان والوں کو چاہیے کہ اس نیگٹیو انرجی کے توڑ کے لیے پڑھیں یہ بڑی ایک عزت کا معاملہ ہوتا ہے ملکوں کی عزت جو ہے وہ میچوں پہ ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کا کپ کو لے جانا ایک بڑی بات ہوتی ہے اور خاص کر انڈیا کے کپ کی اگر میں بات کروں تو ہمارے لیے جو ہے اس وقت جب انڈیا کا گراؤنڈ ہو اور انڈیا کے گراؤنڈ میں قومی ترانا چاہ رہا ہو تو دل خوش ہوتا ہے کہ وہ جو پاکستان کو مانتے نہیں تھے جو پاکستان کے اب بھی انڈیا میں کئی جماعتیں ایسی ہیں جو پاکستان کے وجود پہ یقین نہیں رکھتی وہاں پہ جب پاک سرزمین شادباد کا جو ترانا چلتا ہے دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی تو بلا شبہ ایک نیگٹیو انرجی ہوتی ہے اور اس نیگٹیو انرجی کے لیے لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین کا ورد کرنا بہت کمال کی طاقت رکھتا ہے اور بلکہ زندگی کا کوئی بھی شبہ ہو زندگی کا کوئی بھی شبہ اگر آپ کا ہو اس میں آپ کو اپنی قوت ایمانی کے ساتھ ہی لڑنا چاہیے لازمی نہیں کہ اگر آپ جوب میں جا رہے ہیں اگر آپ کوئی اچھا بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کا اللہ کے اوپر توقع ہونا اور پھر اس کے اوپر محنت کرنا اپنے کام کے اوپر محنت کرنا اس چیز کی زمانت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کام جابیان دیں کیا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انگلنڈ کے میچ کا بلکل آہ ریزلٹ کی طرف بھی میں آتا ہوں میں ان کے ٹیرو کارڈ کی انرجی بھی دیکھوں گا یہاں میں ایک اسی بات کو تھوڑا سا اور تسلسل بھی لے کر جاؤں گا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے کہیں باہر کے ملک جانا ہو یا کسی جگہ جانا ہو تو ہم گھر والوں کی دعائیں اور اپنے دوست احباب کی دعائیں لے کر جاتے ہیں کے لیے ہمارے لیے دعا کی دیئے ہم کام جابی کا سفر تیہ کر لیں اور ایک کھلاڑی جو ملک پورے کی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے نامزد ہوتا ہے پورے ملک کے لیے تو وہ کتنے لوگوں کے لیے کتنے لوگوں کی دعائیں اور کتنے پیروں فقیروں سے دعا لے کر گیا ہوتا ہے اگر پاکستانی سارے کھلاڑی دعائیں لے کر جا رہے ہیں تو وہاں بھی ایک پاور ہے ایک جادو کی طاقت ہے وہ بھی کئی بابوں کے پیچھے جاتے ہیں اور دعا بھی کرواتے ہیں ابھی پاکستان اور انگرینڈ کے میچ کی بات ہونے لگی ہے تو پاکستان کی کرنٹ انرجی اس کو دیکھ لیتے ہیں انگرینڈ کی بھی دیکھ لیتے ہیں انگرینڈ کی کرنٹ انرجی کیا ہے اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے میچ بلا شبہ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پریڈکشن کرنا ایک بڑے درجے ہے لیکن اگر میچ کے اوپر پیسہ لگ جائے یا کھلاڑی جو ہے وہ جوا کھیلنے یہ ایک اس اہم موضوع کو جو ہے نظر انداز نہ کی جائے ہم نے تو انرجی دیکھنی ہے انرجی کی پاور دیکھنی ہے اگر کوئی بک جائے تو اس کے بکے کا ہمیں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے اور بلا شبہ کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ قوم اور ملکی امانت ہوتی ہے ان کی جو ہے صلاحیتیں پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں پاکستان کی کرنٹ انرجی کیا رہے گی پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں پاکستان کی انرجی کیا رہے گی بسم اللہ اللہ پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں پاکستان پریشر میں کھیلے گا ٹھیک ہے اور پورے جذبے سے میچ کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر رات کا وقت ہو گیا پاکستان کا تو پاکستان کی انرجی ڈون ہو جائے گی پاکستان کی ٹیم کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے فوکس کرنا چاہیے خاص کر پہلے تین کھلاڑیوں کو مضبوط طریقے سے کھیلنا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلے اگر بات کریں پہلے تین کھلاڑیوں کی تو فخر زمان بہترین کھیل رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر آ کے اس نے سب کو ایران کھا دیا ہے تمام ٹیموں کے اپنے بلے بازوں کو اس نے ایک سرپرائز دیا ہے کہ اس طرح یہ نہیں کھیلی جاتی ہے پھر عبداللہ شفیق بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے کپتان بابر آزم ہے جو وہ بھی اچھا کھیل رہا ہے کپتان ہے پھر بڑی کلاس ہے اس کی کھلاڑیوں کی ذہری بات ہے انرجی ڈیپینڈ کرتی ہے مگر یہاں پہ ہم انگلینڈ کی انرجی بھی دیکھیں گے کیونکہ پاکستان پہلے آپ کپتان بابر آزم کے بارے میں کچھ دیکھیں ٹیرو کارٹ کے مدد سے ہمیں بتائیں کہ کپتان کیا کچھ اس دن بڑی باری کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں بابر آزم کی انرجی کیسی نظر آتی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں بابر آزم کی انرجی کیا نظر آتی کی انرجی کیا نظر آتی بابر آزم اچھا پلے کرے گا اچھا کھیلے گا کیونکہ دی ورڈ کا کارڈ جو ہے اگر کھیلتا ہے بابر آزم اچھا تو پورے گراؤنڈ میں اس کا سکور ہو سکتا ہے یعنی باؤنڈری سے لگائے گا اور اچھا پلے کرے گا آئی تینک سکسٹیز تک تو سکور اس کا ہونا چاہیے اگر بات کریں پاکستان کے مائناز فاس بول اور چینشہ افریدی کی تو وہ اس نے کیا قوم کو تفاہ دے رہے ہیں کوئی بڑی اچھی بولنگ شہین افریدی کی کیا نرجی رہے گی پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں شہین افریدی کی پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں کیا نرجی نظر آتی ہے اس کے اوپر پریشر ہوگا اور شہین افریدی جو ہے پہلے پانچ اوبروں میں تو اچھی کار کردگی نہیں ہوگی مگر باقی کے پانچ اوبر وہ اچھا پلے کرے گا اچھا اگر بات کریں حسن علی کی تو وہ اس نے کیا کر رہے ہیں کوئی بڑی اچھی گیند بڑی کریں گے حسن علی پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں کیسی کار کردگی دکھائے گا تو دیکھتے ہیں حسن علی پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں کیسی کار کردگی دکھائے گا تو حسن علی جو ہے وہ بیلنس کھیلے گا اچھا کھیلے گا کیونکہ پاکستان کا عدد آٹھ اور حسن علی کا تین بنتا ہے تین کا ہاؤس آٹھ تو میں سمجھتا ہوں کہ حسن علی کی کارکردگی اچھی رہے گی اگر بات کریں فخر زمان کی تو فخر کے ٹیرو کارٹ کیا کہتے ہیں فخر زمان کی پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں اینرڈی کیسی نظر آتی ہے تو فخر زمان جو ہے اچھا پلے کرے گا پوری کوشش کرے گا لیکن بڑی جو ہے ان کی توجہ انگرینڈ کی جو ہے پلیئرز کی اس کے اوپر ہوگی پریشر میں لینے کی کوشش کریں گے لیکن فخر زمان اس وقت فارم میں ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فیلڈنگ ہمیشہ ایک مسئلہ رہی ہے اس دن فیلڈنگ کیسی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں پاکستان اور انگرینڈ کے میچ میں پاکستان کی فیلڈنگ کیسی نظر آتی ہے تو پاکستان کی فیلڈنگ اتنی اچھی نظر نہیں آتی اور یہ لوگ کیچ بھی ڈراب کر سکتے ہیں اور سکور بھی پڑھ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈنگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور فیلڈنگ کا ایشو رہے گا پاکستان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے جس کا نام ہے افتخار احمد ابھی تک ورڈ کپ میں اس نے کوئی ایسی کار کر دی نہیں دکھائی کیا وہ کوئی بڑی گیم پڑھ سکتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں افتخار احمد کی انرجی کیسی نظر آتی ہے تو افتخار احمد کیوں پر پریشر رہے گا اور افتخار احمد ففٹی ففٹی انرجی نظر آتی ہے اتنی اچھی کار کردی کی نظر نہیں آ رہی اچھا یہ بتایا گا کہ ٹاس کا کیا فیکٹر ہوگا اس میچ میں ٹاس جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی اور ٹاس سے مطلقہ یہ ہے کہ جو ٹیم ٹاس جیتے گی ظاہری بات ہے وہ آہ بیٹنگ کو ترجی دے گی ٹھیک ہے تو انگلینڈ کی ٹیم کی انرجی بھی بتائیں کارڈ کے مدد سے کہ ان کی انرجی کیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کی انرجی کیسی نظر آتی ہے دیکھتے ہیں جی پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں انگلینڈ کی انرجی کیسی نظر آتی ہے تو انگلینڈ اچھی پرفارمس دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کی اچھی پرفارمس اچھی انرجی ہے پاکستان سے تو بہتر پرفارمس نظر آ رہی ہے انگلینڈ کی اور سکسٹی فوٹی کا فیکٹر ہے آخر میں یہ بتائیے کہ پاکستان سیمی فینل کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک ہی کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو میچس میں کیا پاکستان سیمی فینل میں جائے گا آنے والے میچس میں کیا پاکستان سیمی فینل میں جائے گا چانسز ہیں اور رن ریٹ کی بنیاد پر چانسز ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے سیمی فینل میں جا سکتی ہے رن ریٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم اچھا رن ریٹ بنانے کے چکر میں انگلینڈ سے کہیں جلدی آؤٹ نہ ہو جائے کہیں میچ ہی نہ گوا بیٹھے یہ صرف اپنے جیتنے پہ توجہ دیں رن ریٹ کے چکر میں ابھی نہ پڑے تو یہ ایک میں مشورہ دوں گا پاکستانی ٹیم